عون باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ امامِ شعفر صارق علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے کہ جب جنابِ سیدہ کا وقت آخر آیا جنابِ سیدہ نے مولاِ کائنات سے کچھ وسیعتیں کی وہ وسیعت کیا تھی کہ اِذَا اَنَا مِتْتُ فَتَوَلَّ عَنْتَ غُسْلِ وَجَهِزْنِ وَصَلِّ عَلَيَّ کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے غسل کا احتمام آپ کیجئے گا آپ مجھے غسل دیجئے گا کفن اور دفن کا احتمام آپ کیجئے گا آپ مجھ پر نمازِ جنازہ پڑھئے گا آپ مجھے میری قبر میں اتارئے گا اور آپ میری لحد بنائیے گا اور جب میری قبر بند ہو جائے تو آپ ہی میری قبر پر مٹی ڈالئے گا وَاجْلِسْ عِندَ رَعْسِ قِبَالَ تَوَجْهِ اور جب میری قبر بند ہو جائے تو میری قبر کے سرانے بیٹھ جائے گا وَأَكْثِرْ مِنْ تِلَاوَتِ الْقُرْآنِ وَالدُعَا کسرت کے ساتھ قرآنِ مجید کی تلاوت فرمائیے گا اور میرے لئے دعا کیجئے گا فَإِنَّهَا سَاعَتٌ يَحْتَاجُ الْمَيِّتُ فِيهَا إِلَىٰ أُنسِ الْأَحْيَا یہ وہ گھڑی ہے قبر کی پہلی رات بالخصوص وہ گھڑی ہے کہ جس گھڑی مرنے والے کو سب سے زیادہ زندوں کی ضرورت ہوتی ہے وَأَنَا أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَوْسِيكَ فِي وَلَدِ خَيْرًا میں آپ کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں اور اپنی اولاد کے بارے میں آپ کو خیر کی وسیعت کرتی ہوں فِمَّا ضَمَّتْ إِلَيْهَا أُمَّ قُلْثُوم پھر روایت کہتی ہے کہ حضرت بیوی زینب سلام اللہ علیہا اپنی والدہ گرامی سے لپڑ گئیں تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ اِذَا بَلَغَتْ فَلَحَا مَا فِي الْمَنزِلِ جب یہ بچی بڑی ہو جائے تو میرے گھر میں جو کچھ ہے وہ اس بچی کے لیے ہے ثُمَّ اللَّهُ لَحَا اور پھر اس کے بعد اس بچی کا والی اور وارث خدا وَنِ قْرِیم ہے ایک اور روایت میں وسیعت کی کچھ اور ٹکڑے نقل ہوئے ہیں کہ روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات جب جناب سیدہ کی وسیعت سن رہے تھے تو ایک مرتبہ جناب سیدہ رونے لگی پوچھا کہ اے میری سیدہ کس بات نے آپ کو گریہ میں مبتلا کر دیا فرمایا کہ اَبْكِ لِمَا تَلْقَ بَعْدِ میں رو رہی ہوں اس وجہ سے کہ جو میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے ساتھ کیا جائے گا فرمایا کہ لَا تَبْكِ فَوَاللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَصَغِيرٌ عِنْدِ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى کہ اے میری شہزاری اب گریہ نہ فرمایے اے خدا کی قسم جو مسائب بھی مجھ پر پڑھیں گے وہ مسائب خدا و اند کریم کی رہ میں یہ تمام کے تمام مسائب میرے لئے بہت ہی کم ہیں اور بہت ہی چھوٹے ہیں پھر جناب سیدہ نے فرمایا کہ اَبْا الحسن اَبْا الحسن جب آپ مجھے دفن کرنے لگیں تو ایک خاص قسم کے مرتبان میں سے کہا کہ اس میں سے ایک کاغذ نکالیے گا اور اس کاغذ کو میرے کفن میں میرے ساتھ رکھ دیجئے گا اور اس کاغذ میں نظر نہ کیجئے گا مولا نے فرمایا کہ وَمَا فِي الْكَاغذِ اس کاغذ میں کیا لکھا ہوا ہے فرمایا کہ صرعن ایک راست کی بات ہے جو اس کاغذ میں لکھی ہوئی ہے مولا اے کائنات نے فرمایا کہ بِحَقِّ النَّبِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اَنْ تُخْبِرَنِ آپ کو اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ کہ آپ مجھے خبر دیجئے کہ اس کاغذ میں کیا لکھا ہوا ہے جناب سیدہ نے فرمایا کہ حِنَا عَرَادَ أَبِي جب میرے بابا نے میری شادی کا آپ سے ارادہ کیا تو میرے بابا نے مجھ سے فرمایا کہ اے فاطمہ کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ میں علی سے آپ کی شادی کروں اس مہر پر کہ چار سو درہم آپ کا مہر قرار دیا جائے قلتو رضیتو بعلی ولا رضیتو بصداق اربائمعت درہم میں نے اپنے بابا سے فرمایا کہ میں علی سے شادی پر تو راضی ہوں لیکن چار سو درہم مہر پر راضی نہیں ہوں روایت کہتی ہے کہ جناب جبرائیل آئے وقالا یا رسول اللہ یقول اللہ تعالی جعلت الجنت وما فیہا صداقا اے اللہ کے رسول پروردگار علم فرماتا ہے کہ جنت اور جو کچھ جنت میں ہے اسے فاطمہ الزہرہ سلام علیہ کا مہر قرار دے دیا گیا جناب سیدہ فرماتی ہے جناب رسول خدا نے اپنے بیٹی سے فرمایا کہ اے فاطمہ پھر کیا چاہتی ہو تمہارا مہر کیا ہونا چاہیے یا رسول اللہ میں اپنا حق مہر آپ کی امت کی بخشش چاہتی ہوں آپ کی امت کی شفاعت چاہتی ہوں کیونکہ میں نے آپ کے دل کو اپنی امت کے بارے میں مشغول پایا ہے یعنی آپ اپنی امت کے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں لہٰذا میں اپنا حق مہر آپ کی امت کی شفاعت اور ان کی بخشش چاہتی ہوں جناب جبرائیل لوٹے پھر اس کے بعد ایک اور ورقہ لے کر آئے جس کے اندر لکھا تھا جعلت امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صداقا لفاطمہ علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشش حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کا حق مہر قرار دے دیا گیا جناب سیدہ فرماتی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں اس کاغذ کو اٹھاؤں گی جس کاغذ کو میں نے اپنے کفن میں رکھنے کے بارے میں آپ سے وسیعت کی ہے اور خدا کی بارگاہ میں اس کاغذ کو پیش کروں گی اور کہوں گی کہ بارِ الٰہ یہ کاغذ وہ قبالہ ہے وہ سند ہے کہ جس میں میرے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں زمانت دی گئی ہے پھر اس کے بعد جناب سیدہ فرماتی ہے کہ اے اب الحسن میری زندگی میں بس اب تھوڑی سی سانسیں باقی ہیں اور آپ سے رخصت ہونے کا وقت آن پہنچا ہے آپ سے جدا ہونے کا وقت آ پہنچا ہے فَاسْتَمِعْ قَلَامِ فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ بَعْدَ ذَلِكَ صَوْتَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَ السَّلَامِ پس آپ میری اس گفتگو کو سنیے میری اس کلام کو سنیے کہ آج کے بعد آپ کو فاطمہ کی آواز سنائی نہ دے گی اُسِقَ يَا أَبَلْحَسَنَ اللَّا تَنْسَانِ وَتَزُورَنِ بَعْدَ مَمَاتِ میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ میرے جانے کے بعد آپ مجھے بھلائیں گے نہیں اور میری وفات کے بعد میری زیارت کو آئیں گے فَإِنِّ مَا فَارَقْتُكَ مُدَّتَ حَيَاتِ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی بھی معاملے میں آپ سے جدا اختیار نہیں کی یعنی آپ کی مخالفت نہیں کی وَالْآنَ أُقِيمُ فِي بَيْتِ الْغُرْبَةِ وَالْوَحْشَةِ وَلَا أَجِدُ مَنْ يَرْحَمُ وَحْدَتِ وَيُعْنِسُ وَحْشَةِ وَعُسِيكَ بِكَذَا وَكَذَا اور اب جبکہ میں قبر میں جا رہی ہوں قبر جو کہ ایک غربت کا وحشت کا گھر ہے ایک تنہائی کا گھر ہے کہ جس تنہائی میں اور جس وحشت میں کوئی مجھ پر رحم کرنے والا نہیں ہے سوائے پرودگار عالم کے پس میں آپ کو چند باتوں کی وسیعت کرتی ہوں اتنا سننا تھا کہ مولا کائنات گریہ کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ اے فاطمہ جب آپ میرے حبیب میرے دوست رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہو تو میری جانب سے اپنے بابا پر سلام بھیجئے گا اور ان کے لئے ان تمام چیزوں کو بیان کیجئے گا کہ جو ان کے جانے کے بعد امت کی جانب سے مجھ پر ظلم ڈھائے گئے اور جو مجھ سے دشمنی نکالی گئی وہ تمام کا تمام قصہ اپنے بابا سے بیان کیجئے گا اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ جناب سیدہ اپنے دونوں بچوں کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمانے لگیں اے میرے دو بیٹو اے میرے آنکھ کے تارو اے میرے آنکھوں کی تھنڈک جب میں چلے جاؤں گی تو کون ہوگا جو تمہاری سرپرستی کرے گا کون ہوگا جو تمہاری خبرگیری کرے گا جب یہ جملہ جناب سیدہ سے دونوں بچوں نے سنا تو ایک مرتبہ دونوں بچے رونے لگے جناب سیدہ نے اشار فرمایا کہ جناب سیدہ نے اپنے دونوں بیٹوں سے فرمایا کہ اے میرے دو بیٹوں جاؤ بقی کے قبرستان میں چلے جاؤ اور اپنی والدہ کے لئے آفیت کی دعا کرو پھر اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ جناب سیدہ نے جناب اسمہ کو بکارا اور کہا کہ اے اسمہ میرے ان دونوں بچوں کے لئے کھانا تیار کرو جب یہ بقی سے لوٹ آئیں تو ان دونوں بچوں کو کھانا کھلانا اور اور اجازت نہ دینا کہ یہ دونوں کے دونوں بچے اس وقت میرے پاس حاضر ہوں کہ جب میری روح قفص انسری سے پرواز کر رہی ہو روایت کہتی ہے کہ مولای کائنات کھڑے ہوئے اور مسجد الرسول میں داخل ہوئے اور جناب فاطمہ بکا گریے اور دعا میں مشغول ہو گئیں یہاں تک کہ جناب اسمہ سن رہی تھی کہ وہ خدا ون کریم کو پکار کر کہہ رہی تھی الہی وسیدی اسئلک باللدین استفیتہم وببکا ولدین فی مفارقتی ان تغفر لعصات شیعتی وشیعت ذریعتی روایت کہتی ہے کہ مولای کائنات کھڑے ہوئے اور مسجد الرسول میں داخل ہو گئے اور جناب سیدہ بکا اور گریے میں مشغول ہو گئیں اور دعا کرنے میں مشغول ہو گئیں یہاں تک کہ جناب اسمہ کہتی ہے کہ میں سن رہی تھی جناب سیدہ اپنے معبود سے دعا کر رہی تھی کہ الہی وسیدی اسئلک باللدین استفیتہم وببکا ولدین فی مفارقتی ان تغفر لعصات شیعتی وشیعت ذریعتی پرودگار اے میرے معبود میں تُس سے سوال کرتی ہوں ان لوگ کے وسیلے سے جن لوگ کو تُو نے چن لیا میں تُس سے دعا کرتی ہوں اور وسیلہ دیتی ہوں اپنے دونوں بیٹوں کے گریے کا کہ جو میری مفارقت میں میری جدائی میں میرے دونوں بیٹے گریہ کنہ ہیں اس گریہ کا تجھے واسطہ دیتی ہوں کہ تُو میرے شیعوں میں سے جو گناہگار افراد ہیں ان کی مغفرت فرما اور جو میری ذریعت کے جو شیع ہیں ان میں سے جو گناہگار افراد ہیں ان کی مغفرت فرما اس کے بعد جناب سیدہ نے جناب اسمہ بنت عمیز سے فرمایا کہ میری وہ خوشبوی کو لے آئیے کہ جو خوشبو میں استعمال کیا کرتی ہوں اور میرے ان کپڑوں کو لے آئیے کہ جن کپڑوں کو پہن کر میں نماز پڑا کرتی ہوں اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ جناب سیدہ نے اپنا سر تکیہ پر رکھا اور جناب اسمہ سے فرمایا کہ اجلسی عند راسی آپ میرے سرانے بیٹھ جائیے فَإِذَا جَعَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَاقِيمِينِ فَإِن قُمْتُ وَإِلَّ فَأَرْسِلِ إِلَىٰ عَلِيِّنَ علیہ السلام آپ میرے سرانے بیٹھ جائیے جب نماز کا وقت آئے تو مجھے اٹھائیے گا اگر میں نماز کے لئے اٹھ جاؤں تو فَبِحَا اور اگر نماز کے لئے نہ اٹھوں تو سمجھ جائیے گا کہ میرے روح قفع سے انسری سے پرواز کر چکی ہے اور علی ابن عبی طالب کی طرف کسی کو بھیج کر بلا لیجئے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ